بسم اللہ الرحمن الرحیم آز میں آپ کے لئے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے ہوں ویڈیو سا لیٹر جس میں ہم ٹاپ فائف سیکرٹس کو ڈسکس کریں گے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان سیکرٹس کے بارے میں آلڈی جانتے ہیں لیکن میں نے خاص کر یہ ویڈیو ان لوگوں کو کلیئے بنائی ہے جو ان سیکرٹس کے بارے میں نہیں جانتے تو آئیے ہم ان ٹاپ فائف سیکرٹس کو جو ہے وہ بسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو نمبر فائف بے ہمارے پاس سیکرٹ ہے وہ کون سا ہے نمبر فائف بے ہے ہمارے پاس چیک ہوم دو یو ٹیکسٹ موسٹ یعنی ورڈسپ کے اوپر آپ سب سے زیادہ کس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں چاہے وہ فوٹوز کی فارم ہے چاہے وہ آپ کے پاس آڈیو ویڈیو کسی بھی فارم کے اندر ہے وہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنے موبائل سکین کے اوپر سب سے پہلے ورڈسپ کو اوپن کریں ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر تھری ڈاٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں سیٹنگز کے اوپر جائیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا اینڈ سٹوریج یوزیج آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں ہمارے پاس سٹوریج یوزیج کی آپشن آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں یہ ہمارے پاس لسٹ اپیر ہو جائے گی کہ وہ لسٹ ہے جن میں جس لسٹ کے اندر وہ سارے کے سارے آپ کے کانٹیکس ہیں جس کے ساتھ آپ سے سب سے زیادہ چیٹ کی ہوئی ہے میں پاس اسپائر فیملی سانگلا ہل ٹاپ پہ آ رہی ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ میں پاس فور فورٹی ٹو پوائنٹ ٹو ایم بی سپیس اس نے کنزیوم کی ہے اور اس کے ساتھ ٹیکس میسجی جو ہے وہ دو ہزار دو پندرہ ٹیکس میسجی جوڑے ہیں جس طرح کانٹیکس ہیں لوکیشن ہیں فوٹوز ہیں آپ کا ساری پہ سارے سپیس فری ہو جائے گی اس کے بعد نمبر فور پہ ہے ری ٹیکسٹ ویڈاؤٹ گیٹنگ آن لائن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ورڈ سیپ کے اوپر آن لائن ہوئے بغیر کسی بھی پرسن کا ٹیکسٹ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ آپ کا لاس سین جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا جو لاس سین پہلے آ رہا تھا وہی لاس سین جو ہے وہ دوسرے کو دکھائی دے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنے موبائل سکیننگ کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ ایرو پلین موڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ آن کر دیں ایرو پلین موڈ کو جب آن کریں گے تو آپ ورڈ سیپ کو اوپن کر کے کسی بھی پرسن کا ٹیکسٹ جو آیا ہوا ہے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ واپس وہ سارے کا سارا ٹیکس ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اور ایرو پلین موڈ کو جو ہے وہ آپ کیا کر دیں آف کر دیں اب آپ کا لاس سین چینج نہیں ہوگا اور اس بندے کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کا ٹیکسٹ بھی ویڈ ہو جائے گا اس کے بعد نمبر تھری پہ ہے ٹیکسٹ ویڈ آؤٹ اوپننگ ورڈ سیپ ویڈ گوگل اسسٹنٹ گوگل اسسٹنٹ ایک اپلیکیشن ہے آپ اس کے ذریعے بھی ورڈ سیپ کو اوپن کیے بغیر ٹیکسٹ کو جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی نہیں ہوں گے ورڈ سیپ کے اوپر اوپن بھی نہیں کریں گے ورڈ سیپ کو لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ جوسری کو رپلائے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کے پاس گوگل اسسٹنٹ اپلیکیشن آپ کے پاس گوگل اسسٹنٹ اپلیکیشن ہونی چاہیے پلے سور سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں پاس گوگل اسسٹنٹ اپلیکیشن ہے میں نے اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد آپ جس کو بھی ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سمپلی اس کونٹیکٹ کا نیم جو ہے وہ مائک کے اندر بول دیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں پلک کرتا ہوں سینڈ سر سفیان امیسیج آن وٹس اپ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میں نے جیسے ہی بولا میرے پاس اس کونٹیکٹ کو وہ سرچ کر کے سامنے ڈسپلی کر دے گا آلیڈ ایک میسیج لکھا رہا ہے امیسیج آپ اس کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں چینج کر کے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہیلو سر اور اس کو سینڈ کر دیا اب دیکھیں نیچے اوپن وٹس اپ آ رہا ہے لیکن وٹس اپ کو اوپن نہیں کیا اور ٹیکسٹ آپ کا سینڈ ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویداؤر جو ہے وہ اوپننگ وٹس اپ آپ جو ہے وہ ٹیکسٹ کو کسی بھی ٹیکسٹ کے رپلائی جو ہے وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہے ریڈیوز ڈیٹا کنزمشن آن کال آپ اپنے موبایل ڈیٹا کے تھرو جو ہے وہ جب فال کرتے ہیں وٹس اپ کے اوپر تو آپ اس کو موبایل ڈیٹا کم سے کم استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس آلڈی وٹس اپ فری ہوتا ہے لیکن بہت ساری صورتوں میں ہمارے پاس موبائل ڈیٹا کو آن کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کم سے کم موبایل ڈیٹا کنزمشن کیسے کر سکتے ہیں اس کو ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ سمپلی کیا کریں اپنے موبائل سکرین کے اوپر ورسپ کو اوپن کریں ورسپ اوپن کرنے کے بعد آپ ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر تھری ڈاٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد آپ سیٹنگز میں جائیں سیٹنگز کے بعد دیٹا اینڈ سٹوریج یوزیز کی اپشن آ رہی ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد سب سے باٹم پہ ہمارے پاس لو ڈیٹا یوزیج آ رہا ہے اس کو آپ آن کر دیں جیسے یہ آن کریں گے تو اب آپ کے پاس جو ہے وہ ریڈیوز ڈیٹا جو ہے وہ کنزمشن ہوگی موبائل کی یہ ہمارے پاس طریقے کار ہے ریڈیوز دیٹا کنزمشن آن کال اس کے بعد ہے نمبر وان پہ ٹو سٹیپس ویریفیکیشن ٹو سٹیپس ویریفیکیشن کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنے ورسپ کو سب سے بہترین طریقہ ہے سیکیور رکھنے کا یعنی آپ کا سیم کارڈ اگر گم ہو جاتا ہے یا آپ کا سیم کارڈ چوری ہو جاتا ہے تو آپ کے نمبر کے اوپر کوئی دوسرا پرسن ورسپ نہیں بنا سکتا تو تاکہ آپ کا جو ہے وہ نمبر آپ کا ورسپ جو ہے وہ ان لیگل یوز سے بھی بچ سکے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ سمپلی آپ کیا کریں اپنے ورسپ کو اوپن کریں ورسپ اوپن کرنے کے بعد ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر جو ہے وہ تھری ڈاٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں سیٹنگز میں جائیں اس کے بعد اکاؤنٹ کی اوپشن آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کی اوپشن آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں اب یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو میرا آلیڈی جو ہے وہ یہ ایکٹیو ہوا ہے آپ اگر آپ کے پاس وہ یہ ڈیسیبل ہے تو آپ اس کو انیبل کر کے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جو ہے وہ میتھڈ آن کر سکتے ہیں جب بھی کوئی دوسرا پرسن آپ کے نمبر پر ورسپ بنائے گا تو آپ سے وہ پن ریکوائر کرے گا جو کہ پن اس کو نہیں پتا ہوگا تو اس طرح آپ جائبو اپنے ورسپ کو سیکیور کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے ضرور بتائیے گا کون سا جو ہے وہ سیکرٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے وہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور سبسکرائب می چینل تینک یو سو مچ اللہ حافظ